اسلام علیکم میں حیدر علی بجرانی آج ساؤس سودان کی سویل وار پر بات کروں گا اور ہسٹوریکل اسپیکٹ سے بات کروں گا کہ کون سے ایشو ہوئے جس کے بعد ساؤس سودان کی سویل وار اسٹارٹ ہوئی تو ساؤس سودان نے جو انڈپینڈنس حاصل کی وہ کی 2011 میں ناظرن سودان سے اور ان کی جو سویل وار اسٹارٹ ہوئی ساؤس سودان کی وہ ہوئی 2013 میں ایون کے اپنی آزادی کے دو سالوں کے بعد اور یہ اتنی ہی حد سے زیادہ ایک خطرناک سویل وار چلی جس کی وجہ سے 2 ملین پیپل یہ اتنی زیادہ حد سے ایک خطرناک وار بن چکی تھی کہ 2 ملین پیپل آئی ڈپیز بن گئے انٹرنی ڈسپلیس ہو گئے اور 2 ملین پیپل انہوں نے اپنی ساؤس سودان کو چھوڑ کر جو نیبرن کنٹریز تھے وہاں پہ چلے گئے اور ایز ای ریفیجیس انہوں نے رہنا اسٹارٹ کیا اب یہاں پہ ہم جیوگرافیکل لوکیشن دیکھیں گے مل سے بات کریں گے کہ ساؤس سودان اور ناظ سودان کہاں پہ لوکیٹ کرتے ہیں یہ کنٹریز یہ ہے لوکیشن ساؤس ناظرن سودان کی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ساؤس سودان کی اب یہاں پہ تھوڑی بہت ہم ہسٹوریکل آسپیکٹ سے بات کریں گے جو ناظرن سودان تھا اس پہ بہت سی اسٹیڈ نے بہت سے مختلف ٹائم پیرڈ میں ان کا کنٹرول رہا جیسے کہ کنگڈم آف نوبیہ اس نے کنٹرول کیا اس ناظرن سودان کو کسی ٹائم پیرڈ میں اور بہت سے سالوں تک نوبیہ کے اندر یہ کنٹرول میں رہا اس کے بعد ایجپٹ نے اسے ناظرن سودان کو کنٹرول کر لیا اور اس کے بعد کرسچن نے ناظرن سودان کو کنٹرول کیا اور اس کے بعد یہ مسلمز کے کنٹرول میں رہا ناظرن سودان تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد جو فنج پیمپل یا فنج ٹرائب کے جو کمیونٹی تھی اس نے 15 سینچری میں ناردرن سودان کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا اور ساؤترن سودان جیسے یہ یہاں پہ آ رہی ہے لائن تو اس نے بہت سے ساؤترن سودان کی ایریاز کو بھی اپنے کنٹرول میں کیا پھر کیا ہوا پھر آگے جا کر ایجپٹ نے 1878 میں ایجپٹ نے کنٹرول کیا ناردرن سودان کو اس ویل ایس ساؤترن سودان کو جب ایجپٹ نے یہاں پہ کنٹرول کیا اس ناردرن سودان اور ساؤترن سودان تو یہ دونوں ایریاز ایجپٹ کے انڈر کنٹرول میں آگئے تو پھر کیا ہوا کہ 1882 میں بیٹش نے اٹیک کیا بیٹش نے کنٹرول کیا ایجپٹ پہ جب بیٹش نے یونائٹیڈ کنگڈم نے ایجپٹ پہ کنٹرول کر دیا تو یونائٹیڈ کنگڈم اور ایجپٹ دونوں مل کر اسے ناردرن اور ساؤترن سودان کو یہاں انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا تو اب یہاں پہ یونائٹیڈ کنگڈم اور ایجپٹ مل کر ان دونوں اسٹیٹس کو دونوں ریجن کو انہوں نے ان پہ حکومت کرنا شروع کی تو 1882 سے لے کر 1956 تک اس پہ ناردرن سودان اور ساؤترن سودان پہ یونائٹیڈ کنگڈم اور ایجپٹ نے مل کر حکومت کی تو ان دونوں نے دونوں ناردرن سودان کے پیپل نے اور ساؤترن سودان کے بھی جو لوگ تھے ٹرائبز تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی دو انہوں نے مختلف گوریلا وارفیر کی مختلف قسم کی انہیں ریسٹرکشن کی کہ بھئی ہمیں آزادی دو کیا بھی ہو تو لاسٹ میں کیا ہوا کہ 1956 میں فرسٹ جنوری کو انہیں آزادی دی گئی اور اس کو یونیفائل کر دیا گیا کہ یہ کوئی ناردرن ساؤترن سودان نہیں ہوگا یہ صرف ایک ہی سودان ہوگا تو 1956 میں اسے انہیں آزادی دی گئی اب جب آزادی دی گئی 1956 میں تو اس میں کیا ہوا یہاں پہ کچھ ایشیوز ہو رہے ہیں کیونکہ یونیٹڈ کنگٹم میں جب بھی کسی کنٹریز کو اس نے آزادی دی ہے تو اس کے بعد لوگ لڑے ہیں جیسے کہ آپ فلسطین میں دیکھ لیں اور جیسے کہ آپ برما میں دیکھ لیں جیسے کہ آپ یمن میں دیکھ لیں اور یہاں پہ بھی یہ ہوا یہاں پہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے یونیفائل کر کے آزادی دے دی جو بھی پاور تھے انہوں نے کس کو دے دیئے ناردرن سودان کے پیپلز کو ٹرائبز کو پاور دے دیئے تو جو ناردرن ٹرائبز کے جو یہاں پہ ناردرن میں یہاں پہ رہتے تھے مسلمز اور یہاں پہ ساؤترن سودان میں کسٹنٹی اور بہت سے اور بھی ٹرائبز تھے ففٹی اور ٹرائبز تھے اب جو ناردرن سودان تھا وہ بہت ہی ڈیولپ تھا اور ساؤترن سودان اتنا ڈیولپ نہیں تھا تو جو بھی پاورز دیئے گئے وہ دیئے گئے ناردرن سودان کو تو ساؤترن سودان کے جو کمیونٹی کے جو ٹرائب تھے وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہم دونوں نے مل کر آزادی کی جنگیں لڑی ہیں تو جو پاور ہے وہ ہمیں بھی ایکیول دیے جائیں مگر پاور جو بھی یوکے نے دیے ہیں وہ نارتھرن سودان کو دیے ہیں تو یہاں سے ہی ایشو اسٹارٹ ہوئے اب جیسے میں نے سلائیڈ میں ہی بتا دیا کہ ساؤتھرن سودان میں کرسچن اور ففٹی اتنے گروبز اور ٹرائبز اور کمیونٹی رہتی ہیں اب جو بھی نارتھرن سودان اور ساؤتھرن سودان میں جو بھی ہر سے زیادہ ایک دیفرنٹ کلچر ہے اور ساؤتھرن سودان کے اندر بھی جو کمیونٹیز رہتی ہیں جو اتنے گروبز ہیں ان میں بھی بہت کلچرل ڈیفرنسز ہیں اب ساؤتھ سودان کی سیویل وار کیسے اسٹارٹ ہوئی اس کے بعد کے فرسٹ سیویل وار فرام نائنٹین ففٹی سکھ سے لے کر 1972 تک بیٹوین نارتھرن سودان جیسے کہ انہیں کوئی بھی شیئر نہیں دیا گیا کوئی بھی رائیڈ نہیں دیا گیا اسٹیٹ میں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیویل وار ساؤتھ سودان کے جیسے جب سودان بلا جو سب کچھ شیئر دیا گیا نارتھرن کو تو اس لیے ساؤتھ سودان کے جو لوگ تھے انہوں نے سیویل وار سٹارٹ لگا دی اور بہت سکے ٹائم پیریٹ سے بہت سکے ٹائم پیریٹ کے لیے جیسے 1956 سے لے کر 1972 تک اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 1972 پیس ٹریٹی بٹ فیل 1972 میں ایک پیس ٹریٹی ہوئی وہ بھی ہر سے زیادہ کوئی ٹائم پیریٹ کے لیے نہیں چلی اور فیل ہو گئی اور پھر کچھ ٹائم پیریٹ کے بعد سیکنڈ سیویل وار سٹارٹ ہوئی 1983 سے لے کر 2005 تک جسے وار آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے اب یہ کہا کہ بھئی ہمیں کوئی بھی شیئر نہیں چاہیے ہمیں کوئی بھی رائیڈ نہیں چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ سودان کو آپ آزاد کر لیں یہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ یا سیپریٹ کنٹری بنے گا اس کا آپ نارتھرن سودان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوا اس میں کیا ان دونوں سیویل وار میں کتنا نقصان ہوا 2 ملین پیپل کل 20 لاکھ یہاں پہ لوگ مارے گئے اور 4 ملین پیپل یہاں پہ زخمی ہوئے اس سیویل وار کے درمیان اب 2005 میں کیا ہوا ایک پیس ایگریمنٹ ہوا بیٹوین سودان جو نارتھرن سودان تھا اور اس پی ایل اے اس پی ایل اے کیا تھی اس پی ایل اے اس سمن لیں کہ ایک آرمی تھی ساؤتھرن سودان کی یا ایک آرگنائزیشن تھی ساؤتھرن سودان کی جس کا فول فاندہ سودان پیپل سربریشن آرمی اب ان کا یہی ماننا تھا کہ ہمیں ساؤتھرن سودان کو آپ آزادی دے دیں تو نارتھرن سودان اور اس پی ایل اے کے درمیان ایک پیس ٹاک ہوئے یا پیس ایگریمنٹ ہوئے تو اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے پیس ایگریمنٹ میں یہ کہا کہ ہم بھائی آپ کو آزادی دیں گے نارتھرن سودان والے اور آپ کو پہلے آپ ایک پارٹی بنا لیں پہلے آپ پارٹی بنانے پارٹی بنانے کے بعد چھ سالوں کے اندر ریفرنڈم کروائے جائیں گے ریفرنڈم میں جو بھی ریزنڈ آیا اگر لوگوں نے کہا کہ ہاں تو ہم آپ کو آزادی دے دیں گے تو ایسا ہی انہوں نے پارٹی بنائی پارٹی کا نام کیا تھا سوڈان پیپل لیبریشن آرمی مومنٹ تو یہ ان کی پارٹی بنی ساؤترن سودان کی اور چھ سالوں کے بعد 2011 میں جنوری کو جب ریفرنڈم کیا گیا اس میں 90% ووٹ ان ساؤترن سودان کے لوگوں کے فیور میں آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں آزادی دیں ہم سیپریٹ رہیں گے ساؤت سودان کے تو ساؤت سودان کو اس لیے 2011 میں آزادی دی گئی جب آزادی ملی ساؤت سودان کا انڈپینڈنٹ اس پی ایل ایم فارمڈ گورنمنٹ تو اس پی ایل ایم نے گورنمنٹ بنائی اپنی 2011 میں ساؤت سودان کے لوگوں نے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ساؤت سودان سپریٹ ہو گیا 2011 میں ناردرن سودان سے اب جب ساؤت سودان سپریٹ ہو گیا تو یہاں پہ کچھ ایشیوز ہو رہے تھے پہلے تو یہاں پہ 50 ٹرائبل گروپز تھے 50 ٹرائبل گروپز کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کرچن بھی تھے تو اب یہ ایشیو ہو رہا تھا کہ بھئی ہم گورنمنٹ کس کو دیں پریزیڈنٹ کس کو بنائیں وائس پریزیڈنٹ کس کو بنائیں آرمی چیف کس کو بنائیں ایک تو یہ ایشیو ہو رہا تھا اور دوسرا ایشیو یہ تھا کہ یہ ساؤت سودان کا ایریا حد سے زیادہ کوئی ڈیولپ نہیں تھا اب یہاں پہ جو میجرٹی پاپولیشن میں جو ٹرائبل تھے وہ تھا دنکہ ٹرائبل جس کی 35 پرسنٹ پاپولیشن تھی اور اس کے بعد تھا نیورٹ ٹرائبل جس کی تھی 15 پرسنٹ پاپولیشن تو اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں جو حکومت جو بنے گی جو گورنمنٹ بنے گی ان ٹرائبل سے حد سے زیادہ بنے گی کیونکہ ان کی پاپولیشن یہاں پہ زیادہ ہے تو ویسے ہی ہوا کہ جو دنکہ ٹرائبل سے جو پریزیڈنٹ دنکہ ٹرائبل سے ان کا پریزیڈنٹ بنا جن کا نام تھا سلاوی کیر 2011 میں اور نیورٹ ٹرائبل سے بنا وائس پریزیڈنٹ جس کا نام تھا رک مچار اب یہ بنے 2011 میں جب 2011 میں انہوں نے یہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ انہوں نے گورنمنٹ بنائی دو سالوں کے اندری یہاں پہ سیویل وار اسٹارٹ ہوئی کب اسٹارٹ ہوئی 2013 میں پولٹیکل میس انڈرسٹیننگ بیٹوین پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ ایک پولٹیکل میس انڈرسٹیننگ ہوئی پریزیڈنٹ کے درمیان اور وائس پریزیڈنٹ کے درمیان پریزیڈنٹ سلوکیر نے کہا کہ جو وائس پریزیڈنٹ رک مچار جو نیورٹرائب کا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی بنیاد پر وہ میری حکومت کو میرے تخت کو گرا دے اور اس کے بعد یہ خود پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے تو اس لیے اسے ہسے زیادہ پریزیڈنٹ کو گسا تھا اور پریزیڈنٹ نے کیا کیا سو سلوکیر جو پریزیڈنٹ تھا ہی ڈسمسڈ رک مچار تو اس نے رک مچار کو ڈسمس کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آدمی بیجے اور آرمی بیجی رک مچار کو اٹیک کرنے کے لیے مارنے کے لیے اور اسے قید کرنے کے لیے تو رک مچار نے کیا کیا رک مچار بھی جا کر اپنے ٹرائب جو ان کا نیور ٹرائب تھا اور نیور ٹرائب میں وہ جا کر اس نے جنگ کا اعلان کر دیا تو اسے ہی 15 ڈیسمبر 2013 کو وار بریک آؤٹ ہوئی اور 2013 کے اور 15 ڈیسمبر کو بلکل وار یہاں پہ اسٹارٹ ہوئی اب جو 50 ٹرائبز تھے اور 50 ٹرائبز نے بھی کیا کیا کچھ ٹرائبز نے حمایت کر دی دن کا ٹرائبز کی دن کا سے جا کر ملے اور کچھ جو ٹرائبز تھے وہ نیور ٹرائبز سے ملے اور بلکل یہ وار آؤٹ اسٹارٹ ہوئی اور یہ جو تھی وہ ہر سے زیادہ ایک خطرناک وار آؤٹ تھی کیونکہ یہ پہلے لڑ رہے تھے نارتران سودان سے 1956 سے لے کر اب ان کے اندر جو درمیان وار آؤٹ اسٹارٹ ہوئی تو یہ بڑا ایک پرابلومیٹک تھا کیونکہ یہ بہت ایکسپرٹ تھے جنگ کرنے میں اور پھر کیا ہوا کہ SPLM آئی او سودان پیپل سبریشن آرمی اپوزیشن یہ کس نے پارٹی بنائی یہ بنائی وائس پریزیڈنڈ نے اس پریزیڈنڈ کے خلاف and both moved to their tribe جو بہت تھے سلواکیر تھا اور رک مچار تھا یہ دونوں اپنے ٹرائبز میں چلے گئے اور بہت سے ٹرائبز نے ان دونوں ٹرائبز کو جوائن کیا اور جنگ اسٹارٹ ہوئی اب کیا تھا ماس کلنگ ہوئی all the tribes جوائنڈ these گروپ اور ایکسپرٹ in war from history جیسے میں نے بتا دیا کہ انہوں نے بہت سی پہلے سیور وارس بھی لڑی تھی تو اس لیے یہ ایکسپرٹ تھے and January 2014 but film ایک امن معاہدے کی باتیں کی گئی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی 2015 سیس فائر through peace agreement اور وہ کامیاب ہوا اور 2016 میں again both president vice president joined government in April 2016 تو جو 2015 میں ایک peace agreement کیا گیا ان دونوں کو سمجھا دیا گیا کہ بھائی کوئی بھی آپ کا تخت اتارنا نہیں چاہتا تو آپ مل جائیں اور government چلائیں تو پھر 2016 کے اپریل میں یہ دونوں ملے اور جب رک منچار جو وائس پریزیڈن تھا وہ آیا تو اس کے پریزیڈن نے اسے welcome کیا اور کہا کہ بھائی جو بھی ہمارے اندر misunderstanding تھی ہم اس کو ختم کر کے پھر ساؤس سوران کو لیڈ کریں گے مگر یہ باتیں حض سے زیادہ کوئی ٹائم پلیٹ کے لیے نہیں چلی اور ایوین کے جولائی میں پھر 2016 میں اگین وار بریک آؤٹ ہوئی اب یہ جولائی میں کیوں ہوئی دو منت کے درمیان یہ وار آؤٹ بریک آؤٹ پھر کیوں ہوئی وہ یہ ہوا کہ کسی گیدرنگ میں جو ان کا پریزیڈن تھا ان کے پریزیڈن نے کہا کہ جو وائس پریزیڈنٹ رک مچار ہے اس کے لوگوں نے میرے جو گارڈ ہیں ان کے اوپر فائر کی ہیں تو وائس پریزیڈنٹ نے بھی یہی ارضا ہم لگایا کہ نہیں میرے لوگوں نے نہیں جو پریزیڈنٹ سلوہ کی رہے ان کے گارڈ نے میرے گارڈ کے اوپر حملہ کیا تو پھر یہ وار آؤٹ یہ سیویل وار پھر اسٹارٹ ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ یہ اسٹل کنٹینیو ہے اور اس سے اتنا حد سے زیادہ ٹف ٹائم دیا گیا ہے کہ 50,000 پیپل ہاب بین کلڈ اور 3.5 ملین پیپل بیکیم ڈسپلیسٹ اور حد سے زیادہ یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اور 17% اسکورس آر کلوز تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ حد سے زیادہ ایک نقصان ہو چکے ہیں ساؤ سودان کی سیویل وار میں اور ایون کے کچھ ٹائم پہلے اب پیس ٹریٹی یا پیس کی باتیں بھی ہوئی تھی اس 2018 میں اور 17 میں بھی پیس ٹریٹی کی باتیں ہوئی تھی کہ بھائی آپ امن قائم کر لیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی حد تک کامیاب ہوتے ہیں تو یہ تھا ساؤ سودان کی سیویل وار پہ میرا لیکچر میں امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا تھانک یو دیر سال لیو لانگ پاکستان